بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پیس کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا پاکستان نے چین سے طاقز ور ترین ائر ٹو ائر چینی ساختہ میزائل پی ایل ففٹین کا معاہدہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق یوں تو پاکستان نئی جنریشن کے لیے بہت سے میزائل خریدے گا مگر ایک خاص میزائل بہت اہمیت کا حامل ہے جو کہ فضاء سے فضاء میں مار کرتا ہے یہ میزائل چینی ساختہ ہے یہ میزائل لانچ ہونے کے بعد لانچ ہونے سے پہلے حدف کی معلومات اوویکس تیاروں کے علاوہ زمین پر موجود ریڈاروں اور سیٹلائٹ سے بھی لے سکتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی دیفنس سسٹم جو ہے اس میزائل کو نہیں رکھ سکتا آپ کو بتاتے چلیں کہ چین جلد ہی پاکستان کو یہ میزائل فراہم کرے گا اس میزائل کو چین نے اپنے جدید تیاروں کے لیے بنایا تھا یہ ایک لانگ رینج گائیڈڈ میزائل ہے جو ہوا سے ہوا میں مار کرتا ہے یہ میزائل 150 کلومیٹر تک کسی بھی فضائی حدود کو انتہائی درستگی سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل اپنی طاقتور راکٹ موٹر کی وجہ سے لمبے فاصلے تک مارک فور کی گرفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس میزائل کو فضائی ٹارگٹس کے لیے سنگین خطرہ بھی قرار دے دیا گیا تھا اس کے لانے مزید یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چائنہ نے خود بنایا ہے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والا جدید ترین میزائل دنیا میں چند ممالک کے پاس ہے یہ میزائل چائنہ کے جدید ترین میزائل ہیں اور ان کے تمام جدید تیاروں کے استعمال میں ہیں پاکستان ان کو جی ایف سیونٹین تیاروں کے بلوک تھری میں استعمال کا خواہش من تھا لیکن اب ان میزائل کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک ٹو یعنی موجودہ تیاروں میں بھی نسب کیا جائے گا یہ میزائل بھارت کے جدید دفاعی صلاحیت کے راہ میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے واضح رہے کہ یہ ایک ایسا میزائل ہے جسے حدف تک پہنچنے سے دشمن کا کوئی بھی حفاظتی نظام نہیں روک سکتا اس میزائل کی خریداری کے بعد جنگی جنون میں مبتلا بھارت کا مقابلہ کرنا اور بھی آسان ہو چاہے گا اب کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ جو میزائل ہے یہ میزائل کسی بھی صورت نہیں روکا جا سکتا اور اس کے علاوے یہ دنیا کے چند صرف ممالک ہیں جن کے پاس تین سے چار ممالک ہیں جن کے پاس یہ جو ہے اس وقت موجود ہے اور یہ پاکستان اس کو خریدنے جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ایسا میزائل ہے کہ اس میں دنیا کو کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے اگر اپنے سسٹم لگایا ہوگا تو یہ اس کو نہیں روک پائے گا اور انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے اب بھارت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو کو جو ہے و لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ